بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ران بخاری مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے یوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سیمن مرلا یوز گھر کا ویزٹ کروائیں گے جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے یوز یہ فور بیڈوم کا گھر ہے اس میں ایک بیڈ جو ہے وہ گراؤن فور پہ ہیں اور تین بیڈ جو ہیں وہ اس کے اپر فلور پہ ہیں یہ گھر سنگل یونٹ گھر ہے ویڈیو کے دوران شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ سب ویوز اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کریے گا تاکہ پروپٹی سیلیٹڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ ریلیویشن دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سٹریٹ ویو بھی کر سکتے ہیں تو ویوز آپ اس کا فرنٹ ریلیویشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد آپ اس کا مینڈور دیکھ سکتے ہیں دو دور دیئے گئے ہیں یہ اس کا مینڈ گیٹ ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا چھوٹا گیٹ ہے تو اگر کار ایم کے مباد کریں تو یہاں پہ تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا گرین ایریا بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویوز فردر ہم موو کرتے ہیں اس کے پورچ میں جی تو ویوز سب سے پہلے آپ اس کا پورچ دیکھ سکتے ہیں جس میں دو سے تین گھڑی ہیں جو ہوں وہ ایزیلی کھڑی ہو سکتے ہیں آپ پورچ کے سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی جو واتر ٹنک ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے اور پانی کی جو موٹر ہے وہ بھی اس میں فکسٹ ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کا گرین ایریا دیکھ سکتے ہیں لانڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ فولی ڈیویلپ ہے یہاں سے اس اینگل سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ اس گھر کی مین انٹرس ہے اور یہ اس کے ڈینگ روم کی انٹرس ہے جیتو ویوز یہ آپ اس کا ڈینگ روم دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ڈیلیشن کے لیے وینڈو بھی دیکھتے ہیں سیفٹی گیرل کے ساتھ اور اگر ہم یہاں پہ فلورنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ماربل کا استعمال کیا گیا تو یہ اس کا ڈینگ روم ہے اور یہ ساتھ آپ اس کا ڈینگ روم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈینگ روم ہے یہاں پہ ایک باتھروم بھی دیا گیا اگر آپ اس کو ڈرائنگ ڈینگ اور لیوینگ کے لیے کسید یوز کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گھر کی بین انٹر سے تو اب یہاں سے اس اینگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈینگ روم اور یہ اس کا ڈینگ روم ہے تو بھیو جی اس کے بین انٹر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ فرس فلور پر رستہ دیا گیا اور یہاں پہ سٹیج کے نیچے بھی سٹور کے لیے سپیس آبیلیبل ہے تو فردر ہم موو کرتے ہیں اس کے لیوینگ گریہ میں تو بھیو جی اس کے لیوینگ گریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں منٹلیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے سیفٹی گریل کے ساتھ اور اس کے باہد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کچھن تو بھیو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھن تو یہ اس کچھن کے باہد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم جو کہ گراؤن فلور پر اس کا ایک بیڈروم ہے اگر یہاں پہ ہم کچھن کی فلورنگ کی بھی بات کریں تو یہاں پہ پورے گھر میں ایک ہی پیٹن کا جو ہے وہ ماربل لگایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا بیڈروم دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیڈروم نمبر وان ہے گراؤن فلور پر اس کا ایک ہی بیڈروم ہے آپ سیلنگ ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں اور وینڈیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گئی ہے سیفٹی کل کے ساتھ اور یہ آپ اس کی وارڈروم بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ فور ڈور کے ساتھ ایویلیبل ہے اس کے بعد ہاں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا باتھوں تو یہ آپ اس کا باتھوں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہی گراؤن فلور کا وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ مین انٹرس کے بلکل ساتھ ڈرائنگ ڈیونگ ہیں اس کے بعد اس کا یہ لیوینگ گریہ ہے یہاں سے فرس لوڈ پر سٹیج جارہی ہیں اور یہ اس کا کیچن اور یہ اس کا بیڈ نمبر وار اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرس لوڈ ویوز ہم آ چکے ہیں اس کے فرس لوڈ پر تو فرس لوڈ پر سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا ٹیرس دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ماربل پر استعمال کیے گئے اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے بیڈ روم کی جانب ویوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ایک بیڈ روم ہے وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے اس پہ جو ہے وہ وارڈ روم نہیں بنائے گی اگر آپ خود سے بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی وارڈ روم بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے جالیں کہ اس بیڈ روم اور اس بیڈ روم کے ساتھ جو ہے وہ واشڈ روم باہر دیا گئے اس کے ساتھ اٹیچ بات روم نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیڈ روم اور یہ اس کا بیڈ روم نمبر دو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈ روم میں جو ہے وہ وارڈ روپ بھی دی گئی ہیں کبڑز دی گئی ہیں جو کہ تھری ڈور کے ساتھ آفیلیبل ہیں یہاں پہ اگر ہم کلر سین کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ بلکل سیمپل پینٹ کیا گئے اگر آپ اپنی مرضی سے اس میں رنویشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں رنویشن کروا سکتے ہیں جو کہ گھر کی خوبصورتی کو کافی حد تک جو ہے وہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کا بیڈ روم نمبر تھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وارڈ روپ آپ دیکھ سکتے ہیں فورڈ روپ کے ساتھ آفیلیبل ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دے گی یہاں پہ اس میں سیفٹی کے لیے جو ہے وہ نہیں لگائے گی اور یہ آپ اس کا بات روم بھی دیکھ سکتے ہیں یوز گھر ہے اس میں جو ہے وہ رنویشن کا کام ہونے والا ہے لیکن اگر آپ اس کی پرائیس دیکھیں تو پرائیس کے ساتھ سے یہ ڈیمانڈ اس کی مناسب ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ فرس لورڈ کا وزن بھی کمپلیٹ ہو آپ کو بتا دی چلیں گے مین انٹرز کے ملکل ساتھ اس کا ایک روم یہ ہے اس کے ساتھ یہ اس کا بات روم ہے یوسف روم یہ ہے اور یہ اس کا بیٹو نمبر تھری ہے تو بھیوز اس کا یہ آپ یہاں پہ لانڈری اریا بھی دیکھ سکتے ہیں تو بھیوز جی آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جب آپ اس کا سٹریٹ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جی تو ویوز اس کے ساتھ اس گھر کا وزن کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سات مرلا یوس گھر ہے سنگل یونیٹ گھر ہے ڈبل سٹوری گھر ہے اور اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ سٹی ویلاز ہائی کورٹ روڈ پہ گولیز ہاؤزنگ سوسائٹی کے بلکل قریب ہے اور اس گھر کی جو دیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی جو دیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ پچاس لاک ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس گھر کو آن گونڈ ویزٹ کرنا چاہتے تو ڈسکپشن میں ہمارے دیئے گے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پیس کریے گا تاکہ پروپٹی سلیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت چکتی ہے